آپ قرآن کریم اٹھائیے پہلے صفحے پر اسماع الحسنہ ملیں گے اللہ کے نام قرآن کے بالکل آخر میں آپ کو اسماع ابن نبی ملیں گے اسماع النبی رسول اللہ کے نام نامی اسم گرامی حضر پاک کے ناموں کو اٹھائیے آپ کو ان ناموں میں مختلف نام ملیں گے محمد احمد الحامد محمود طیب قاسم عاقب فاتح شاہد احمد شکل ایک تفصیل ہے اس میں ایک نام ملے گا الاول ایک نام ملے گا الاخر الاول کمانا پہلا نبی الاخر کمانا آخری نبی پڑھا ہے یا نہیں پڑھا آپ نے جواب تو دینا مجھے نعرہ نہ لگے لیکن بولیں تو صحیح نہ آپ نے پڑھا ہے نہیں پڑھا بولیے باہر والے بولیں پڑھا ہے اول کمانا بولیے بولیے اول کمانا میں دلیل دوں گا اس لئے بلوارا ہوں پھر سمجھ نہیں آئے گی پھر بعد شاکر کو آپ کہیں گے کہا ہل سمجھ نہیں ہے یہ مسئلہ تو ہلا سلپ تھی ویسے اس لئے آپ توجہ میری طرف رکھیں سنیں اول کمانا اور آخر کمانا یہ کس کا لقب ہے ہمارے نبی اب میں سوال کرنے لگا ہوں حضور اول اور آخر ہیں یا نہیں ہیں بولیے ہیں اول کمانا پہلا اور آخر کمانا آخری ایمان سے بتاؤ جو پہلا ہوتے ہیں وہ آخری ہوتے ہیں اکل سے بتا دو جو پہلا ہوتے ہیں وہ آخری ہوتے ہیں اتھا جرہ بندہ پہلے آیا ہے وہ آخری ہوتے ہیں اور جرہ آخری آیا ہو پہلے ہو سی آپ مجھے سمجھائیں حضور پاک کے یہ دو ناموں کا مطلب کیا ہے الاول والآخر اول کمانا پہلے نبی آخر کمانا آخری نبی تو حضور اول ہوئے تو پہلے نہ ہوئے اول ہوئے تو آخری نہ ہوئے اور آخری ہوئے تو پہلے نہ ہوئے کیا مطلب ہے اللہ اس کی قبر پہ کروڑ اور برحمت نازل فرمائے وہ فرماتے ہیں دو دو چار جو بندہ جانتا ہے چار چار آٹھ جو بندہ جانتا ہے آٹھ آٹھ سولہ جو بندہ جانتا ہے کم از کم اتنا عقل رکھے وہ بھی سمجھ جائے گا حضور اول بھی ہیں حضور آخر بھی ہیں کہتے ہیں مثال اگزیمپل فرمائے میں اس کی مثال دوں گا تو بات بنے گی میرے دوستو مثال سے بات سمجھ آتی ہے اگر مثال نہ دو پھر بات سمجھ نہیں آتی لوگ ادنبہ حق کہتے ہیں ساچے مثال کے بغیر بات نہیں بنتی میں اس مثال پر بھی ایک مثال دیتا ہوں حکیم علمت مولانا اسرف علی تھانوی اپنے مدرسے میں موجود تھے رحمہ اللہ ایک دہاتی آدمی آیا بلکل دہات کا ایک گاؤں کا نکلا ہوا کہا آج دے کاہر ہو گیا انہیں کہا آج تو مسئلہ ہو گیا انہیں پوچھو بابا جان کیا مسئلہ ہوا وہ کہنے لگے مجھے تو پتہ چلا ہے کہ ہم دہات والے مسلمان نہیں ہیں انہیں کہا کیوں آپ تو دہات والے مسلمان ہو انہیں کہا تمہارے مولوی کہتے ہیں دہات والوں پر جمعہ فرض نہیں ہے اگر دہات والوں پر جمعہ فرض واجب نہیں ہے تو اس کا معنی ہے ہم نے پھر کلمہ ہی نہیں پڑا اگر ہم نے کلمہ پڑا ہوتا تو ہمارے اوپر جمعہ ہوتا اب دیہات میں جمعہ تو ہے نہیں قرآن حدیث میں اس کے دلائل موجود ہے جمعہ فی القرآن کے اب حضرت تانوی نے سوچا سادھا بندہ ہے اس کو مسئلہ بتاؤں تو شاید نہ سمجھے مثال سمجھا دوں حضرت نے پوچھا چاچا جان ایک بات بتائیں آپ نے کبھی کوئی باہر سفر بھی کیا ہے انہیں کہا میں نے حج کیا ہے کہا کہاں گئے تھے کہا مکہ مکرمہ گیا تھا کہا چاچا حج یہاں دلی میں کر لیتے کانپور تیرا علاقہ ہے کانپور میں کر لیتے انہیں کہا کیوں بیٹا کہا ادھر والے مسلمان نہیں ہیں ادھر والے مسلمان ہیں سارے ملکہ حج کر لیتے انہیں کہا مولوی جی مذاق کرتے ہو ادھر والے مسلمان ضرور ہیں لیکن یہاں حج کی شرطیں پوری نہیں ہیں تو مسلمان بھی ہیں حج نہیں کر سکتے ادھر کیونکہ حج کی شرطیں نہیں ہیں کہا چاچا دیہات والے مسلمان بھی ہیں وہاں جمعہ کی شرطیں نہیں ہیں اس لئے وہ جمعہ نہیں پڑھتے کہا چاچا مجھے بات سمجھ آگئی تو مثال سے بات سمجھ آتی ہے نا تو میں مثال دے رہا ہوں توجہ رکھنا ہوں الاول جو پہلا نبی الاخر جو آخری نبی تو آخری پہلا پہلا آخری بنتا کیسے ہے جب بندے نے گول دائرہ بنانا ہو تو آرام سے سمجھ جائے گا گول دائرہ ایک بنائیں آپ اپنے ہاتھ اندازے سے تو کوئی ڈنگ آتے کوئی شدہ بڑزی کوئی ٹیڑا کوئی سیدھا بنے گا اگر آپ چاہتے ہیں میں بالکل سیدھا گول دائرہ بناوں تو آپ کو چاہیے کہ آپ پلکار سے بنائیں یا ڈی کو ڈبل رکھ کے بنا لیں بہرحال جیسے کریں آپ کو پلکار سے بنانا پڑے گا جب آپ پلکار سے گول دائرہ بنائیں گے توجہ رکھنا تو پلکار کی دو نوکیں ہوں گی ایک نوک وہ ہوگی جس سے سہارا لوگے ایک نوک وہ ہوگی جو پینسل یا پین یا لکھنے والی روشنائی کا کوئی آلہ لگے گا آپ پہلے والی نوک سے سہارا لیں گے بالکل درمیان میں ادھر رکھ کے پھر آپ پلکار کو گھمائیں گے آپ کا گول دائرہ بن جائے گا تو پتا چلا یہاں دو چیزیں ہیں پلکار کی دو نوکیں ہیں ایک نوک پینسل والی ہے ایک نوک سہارے والی ہے جب ہم پلکار کی نوک پہ پہلی اس کی چونچ اور نوک رکھتے ہیں صفے پر سہارا لینے کے لیے تو ایک نکتہ لگتا ہے یا نہیں لگتا بولیے لگتا ہے پلکار کی نوک آنے پہ اس کے بعد پلکار گھماتے ہیں جب پلکار کو گھمایا پھر گول دائرہ بنا توجہ رکھنا حضرت نانوتوی نے فرمایا الاول والآخر اس گول دائرے سے آسانی سے سمجھ آئے گا کہا جی وہ کیسے کہا جب پلکار کی پہلی نوک رکھی سہارا لینے کے لیے تو ایک ڈاٹ سا ایک نشان سا ایک نکتہ سا بن گیا لیکن وہ نکتہ نظر نہیں آتا بنتا پہلے ہے نظر کب آتا ہے کہا جب گول دائرہ بن گیا پلکار اٹھا لی پھر آخر میں نکتہ نظر آتا ہے تو دو چیزیں ہیں بننے میں وہ نکتہ پہلے ہے نظر آنے میں وہ نکتہ بات میں ہے کہ اسی طرح پوری کائنات بنی ہے اس کی وجہ حضور پاک کی ذات ہے پھر اللہ نے انبیاء کے دائرہ نبوت کو بھیجا ہے آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء آئے ہیں اس کے بعد حضور کی ظہور نبوت ہے کا دو چیزیں ہیں ایک ہے نبوت کا بننا ایک ہے نبوت کا ظاہر ہونا ایک ہے نبوت کا وجود ایک ہے نبوت کا ظہور حضور کا وجود پہلے ہے یعنی بننے کا فیصلہ ڈیسیزن پہلے لے لیا گیا تھا اور بھیجنا آخر میں ہوا وہ نکتہ بنتا پہلے ہے نظر بات میں آتا ہے حضور وجود میں اول ہیں ظہور میں آخر ہیں تو اول بھی ہیں آخر بھی ہیں آسانی سے سمجھا سکتا ہے آسانی سے سمجھا 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 س